موسیقی 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 امین امین قلام ام قدس میں عزیزو ہم نے دیکھا وہ تری ساری بدکاری کو بخشتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے کیا کرتا ہے تمام بیماریوں سے کسی ایک بیماری سے نہیں کسی ایک دکھ ایک روگ سے نہیں بلکہ ہمارا خدا جو قدرت والا عظیم خدا ہے اور جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور جس کے نزدیک کوئی کام ناممکن یا مشکل نہیں ہے کوئی مشکل کوئی پریشانی اس کے نزدیک بڑی نہیں ہے اس کے بارے ملک ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا بکشتا ہے اس لیے عزیزو بدنوں میں آپ کے کوئی بھی دکھ ہے روگ ہے بیماری ہے یا بیماری کتنی بڑی ہی کیوں نہیں آپ یہ مت سوچئے کہ یہ بڑی بیماری ہے یا ایک سے زیادہ بدن میں بیماری آئے یا تین ہے یا چار ہے کتنی بھی بیماری ہیں بدن میں یہاں پر لکھا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا بکشتا ہے ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے وہ مضبوط چٹان ہے جس پر ہماری نگاہیں ہر وقت لگی رہتی ہیں وہ ہماری پناگا ہے وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے وہ ہمارا انچا برج ہمارا مضبوط کلہ ہے ہمارے چھپنے کی جگہ ہے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آگل کیا وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے وہ ہمیں ہماری ہلاکت نہیں چاہتا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہو جائیں لیکن ابلیس ہمیں مار ڈالنا ہلاک کرنا چاہتا ہے بیمار کرنا چاہتا ہے کمزور کرنا چاہتا ہے گرا دینا چاہتا ہے لیکن ہمارا خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے اور جس نے ساری دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمارا خدا ونیس سمسی ہمارا منجی ہمارا شافی جو ہماری شفا کا ممبا ہے جس نے اپنا خون بہا دیا اور اس کے خون کے بہائے جانے سے ان قیمتی لوگ کے قطروں سے جو اس نے سلیپ پر ہمارے لیے بہایا ان سے ہم شفا پاتے ہیں لکھا ہے کہ وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی بھیڑ کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا کیونکہ وہ زندگی دینے اور کسرت کی زندگی دینے کے لیے آیا ہم اس کا شکر کرتے ہیں وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے وہ ہمیں صحتیاب دیکھنا چاہتا ہے وہ ہمیں خوشحال اور بحال دیکھنا چاہتا ہے وہ ہماری کامیابیاں چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم کمزور بیمار یا ہلاک ہو جائیں بلکہ وہ ہمیں بچاتا ہے اور وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے ابلیس چاہے کتنا بھی زور کیوں نہ لگائے وہ کتنی انچی دیواریں کیوں نہ کھڑی کر دے کتنے بڑے طفان کیوں نہ ہماری زندگی میں آ جائیں مشکل کے پریشانی کے بیماری کے کتنے پہاڑ ہمارے سامنے کیوں نہ ہو لیکن وہ ان سب کو گرا دینے کی قدرت رکھتا ہے حالیلویہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کا شکر ہو کہ وہ ہمیشہ ہمارے سر پر لکھے وہ رحیم ہے وہ مربان ہے وہ قدوس ہے اور وہ محبت سے برا ہوا خدا ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور اسی محبت میں اسی شفقت میں لیکھا ہے وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے اور اگلی پانچی آیت میں لیکھا ہے وہ تجھے عمر بر عمر بر اچھی اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے تو اقاب کی ماند اثر نوجوان ہوتا ہے خداوند کا شکر کرتے ہیں وہ بھلا ہے وہ بھلائی کرتا ہے وہ رحیم ہے اور آٹھویں آیت میں لیکھا ہے وہ کہر کرنے میں دھیما اور شفقت وفا میں گنی خدا ہے ہم اس کا شکر کرتے ہیں وہ رحم کرتا ہے اور ہمیں تمام بیماریوں سے وہ شفاہ بکستا ہے اور پہلی آیت میں لیکھا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے آئی عزیزو اپنے زندہ خداوند کو مبارک کہنا شروع کریں اور آپ کے بدن میں اگر کوئی بیماری ہے کمزوری ہے تو اس کلام کے مطابق آپ ایمان رکھیں کہ وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے وہ مبارک خدا ہے وہ اسرائیل کا خدا مبارک خدا ہے وہ ابراہم عزیزاک اور یعکوب کا خدا مبارک خدا ہے وہ میرا اور آپ کا خدا زندہ اور مبارک خدا ہے اور وہ آج اس وقت آپ کو برکت دینا چاہتا ہے آج ابھی اور اس وقت وہ آپ کو شفاہ دینا چاہتا ہے وہ آپ کے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے اور وہ آپ پر رحم کرنے والا ہے وہ ابھی اور اسی وقت اپنی شفقت اور رحمت والا ہاتھ آپ پر بڑھائے گا اور آپ شفاہ پائیں گے اگر آپ مایوس ہیں تو میرا ایمان ہے کہ آپ اسی وقت اس کلام سے شادمانی پائیں گے آپ زندگی پائیں گے اور آپ قوت پائیں گے حلیلویہ خداوند کا شکر ہو خداوند آج اس پاہ کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بکشے دوزیزو اس وقت وقت ہوا چاہتا ہے ہر روز جو درخواستیں مصول ہوتی ہیں ان میں سے ہم دو درخواستیں لیں گے اور ان کے لئے دعا کریں گے اور میں آپ کے سامنے پہلی درخواست کو لوں گی یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ میرا نام میوال ہے اور عمر تیس سال لکھی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ بدروہوں نے جھکڑا ہوا ہے آپ دعا کریں تاکہ میں شفاہ پاؤں اور آزاد ہو جاؤں تو بہنشرت سے میں کہوں گی کہ آپ اس بہن کے لئے دعا کریں تاکہ یہ جن کو بدروہوں نے جھکڑا ہوا ہے ابلی سینا پاک تاثیروں کا اثر ہے یسو کے نام سے ابھی اور اسی وقت بہن میں آپ سے کہوں گی آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیں اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اور بھی جتنے جوشورا ٹی وی کا یہ پروگرام گارڈ آنسرز پریز یعنی کے خدا دعاوں کا جواب دیتا ہے دیکھ رہے ہیں میری درخواست ہے کہ آپ سب بھی بڑے ایمان کے ساتھ اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیجئے اور بہن جب دعا کریں گی تو آپ شفاہ پائیں گے آپ آزاد ہوئیں گے جتنے گھروں میں ابلی سینا پاک تاثیروں کا اثر ہے ابلیس نے جکڑا ہوا ہے پریشانیاں ہیں تو آپ ایمان کے ساتھ اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیجئے اور دعا کرتے ہیں خدای عظیم خدای قدرت والے قادر متلک خدا اپنے فضل کو جاری کرنے والے خدا ہمارے سروں پر اپنے شفقت و رحمت کے تاج کو رکھنے والے زندہ آسمانی باپ تیرے بھرے کے اس پاک لہو کو اس بہن کے لیے شفاہ کے لیے اور پاکر القدس کی آگ کو وہ ابھی اسی وقت جو اس صحیح خدا خدا اس بدروحوں کے خدا اثر میں گرفتار ہیں ان سارے بیمار ان سارے گرفتار خدا خدا زندگیوں کے لیے ازادی کا احلان کرتے ہیں یسو مسیح کے نام سے وہ ابھی اسی وقت رہائی پائیں یسو مسیح کے نام سے اور یہ بدروحوں کا اثر اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کوئی بھی بدروحوں میں گرفتار ہے اور بدروحوں کے وجہ سے تکلیف میں ہے دے خدا پریشانی میں ہے ان کی ساری تکلیف کو پریشانی کو میں یسو مسیح کے نام سے پاکر القدس کی آگ سے فیل ہونے کا حکم کرتی ہوں یسو مسیح کے نام سے وہ ابھی اسی وقت وہ زندگی رہائی پائے یسو مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین میرا ایمان ہے کہ بہن آپ نے شفا پائی ہے اور اس کے ساتھ ہی جتنے لوگوں نے اور بھی ایمان کے ساتھ اپنے سوروں پر ہاتھ رکھا تھا آپ آزاد ہیں آپ کو خدا کے پاکروں نے چھو لیا ہے اور میرا ایمان ہے کہ آپ آزاد ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی میں دوسری درخواست لوں گی یہ لکھتے ہیں کہ میرا نام نعمت ہے عمر 32 سال ہے اور مجھے مورو کی تکلیف ہے سانس کا بھی مسئلہ ہے اور آپ دعا کریں کہ یہ بیماری چلی جائے اس درخواست کے لیے میں دعا کروں گی خدا پاک خدا بھائی نعمت کے لیے دعا کرتی ہوں جن کو مورو کی تکلیف ہے اور سانس کی بیماری ہے یسو کے نام سے خدا خدا یہ مورو کی تکلیف اور سانس کی بیماری بھائی کے بدن سے ابھی اور اسی وقت یسو کے نام سے جاتی رہے ہاں پاک رو یہ سو کے نام سے بلڈ آف تا لیم اور خدا نعمت کے بدن سے یہ بیماریاں یسو کے نام سے چلی جائیں اور یہ بھائی ابھی اور اسی وقت آزاد ہو اور بھی اخدان جتنے جوشوا ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کے بدنوں میں موروں کی تکلیف ہے یا سانس کی بیماری ہے میں یسو کے نام سے جڑکت ہوں ان بیماریوں کو ابھی اور اسی وقت یسو کے نام سے سب آزاد ہو جائیں تیرے نام سے اور تیرے نام کو جلال دے تیرے نام کی گواہیاں پیدا ہوں یسو ناصری تو چھولے اور ابھی اور اسی وقت تیرے لوگ شفاہ پائیں یسو ناصری کے نام سے مانگا اور پائے آمین اس کے ساتھ ہی ایک اور درخواست بین سونیا عرفان ہے یہ لکھتی ہے کہ بارہ سال ہماری شادی کو ہو چکے ہیں لیکن ہم بے اولاد ہیں تو بڑے ایمان کے ساتھ ہم آج بین سونیا عرفان کے لئے دعا کریں گے تاکہ خدا نویہ سمسی ان کے بدنوں سے جو بھی بیماری ہے یا جو بھی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ بھانچ ہے ہم دعا کریں گے خدا اندیس لانت کو ان کے بدن سے دور کرے اور یہ شفاہ پائیں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے درخواست کروں گی کہ جتنے بھی بے اولاد ہیں بھانچ آئے یا جن کے بچے ماں کے پیٹ میں مار جاتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد مار جاتے ہیں اور ان کی گود خالی ہیں آج ہم بڑے ترس کے ساتھ دکھ کے ساتھ خدا اند کے حضور یہ درخواست پر تیپیش کریں گے کہ خدا اندیسو ہر ایک کی درخواست کو مسیح ناصری کے نام سے بن سونیہ الفان کے لئے میں دعا کرتی ہوں خدا اند خدا تو ہی بھانچ کے گھروں کو بسا دیتا اور اس کو بچوں والی بنا دیتا ہے خدا اند خدا تو چھولے خدا اند خدا اور جتنے بھی اس وقت جوشوہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور وہ بہنیں بھانچ ہیں خدا اند خدا ان کی گود میں بچے نہیں ہیں خدا اند خدا اور وہ دکھی ہیں مایوس ہیں خدا اند خدا بچوں کے لئے ترس رہے ہیں خدا اند خدا لوگ خدا میں دعا کرتی ان سب کو تو چھولے اور جو بھی ان کے بدنوں میں میڈیکل پرابلم ہے یا بلیسی ناپاک تاثیروں کا اثر ہے نیگٹیوز ہیں حرطہ کے نیگٹیوز اثر کو یسو کے نام سے رد کرتے ہیں ان کے بدنوں سے اس لانت کو کینسل کرتے ہیں یسو کے نام سے خدا انت خدا تو چھولے اور خدا انت خدا ان کو بچوں والیاں بنا دے تیرے نام کو جلال ملے یسو مسیح ناصری کے نام سے سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین خدا انت کی شکر گزاری کرتے ہیں برے کی ستائشو ہمرا خدا انت ہی زندہ خدا ہے جو رحیم اور وفادار خدا ہے اور ہماری دعاوں کو سنتا ہے ہماری درخواستوں کو چھولیتا ہے میرا ایمان ہے کہ سوقت ہماری درخواستیں چھوئی گئی ہیں اور خدا انت یہ سمسی نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اور ان بہنوں کو چھولیا ہے میرا ایمان ہے کہ اگلے وقت میں ہم ان کی گواہیاں سنیں گے شکر گزاری کرتے ہیں اور ناظرین اس کے واقع ساتھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خدا انت کے عظیم خادم ریورن ڈاکٹر تاریخ جان سب دور اور نزدیک سے آنے والوں سے ملتے ہیں ان کے لئے برکت چاہتے ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں تو آپ سب سے میں یہ ریکرسٹ کروں گی کہ آپ خدا انت کے عظیم خادم کو ہر وقت دعاوں میں یاد رکھا کریں اور آپ بھی ان کی سلامتی چاہا کریں خدا انت آپ سب کو برکت دے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک پھر ملیں گے خدا انت آپ سب کو برکت دے God bless you all